بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ میرا کتنا نقصان ہو گیا ہے تقریباً ستر سے اسی لاکھ روپیہ اسی پر سال بھرکی آمدنی کا انحصار تھا سب ختم ہو گیا ہے محمد رفیق نے بتایا کہ جب گنم کی فصل پکتی ہے تو ڈاکو بھی سرگر ہو جاتے ہیں اور سرکاری ڈاکو بھی اور سندھ اور پنجاب کی پولیس جو ہے ان کو تلاش کرنے کے بہانے ہمارے کھیتوں میں گھس جاتی ہے جو گندم کٹی ہوئی ہوتی ہے اس کو وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں اور جو فصل کی صورت میں لگی ہوئی ہوتی ہے اسے رہن جاتے ہیں شاید اس طرح تو بہت تھوڑا نفصان ہوتا ہو لیکن اس بار تو سرکاری سطح پر ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے مقابلوں کا خاصا نفصان ہوتا ہے جس مجرمانہ طریقے سے اس ملک میں گندم کا بہران پیدا کیا گیا ہے اور ملک کے دہکان کی روزی چھین لی گئی ہے وہ بہت شرم ناک ہے اور بقول اکبال جس کھیج سے دہکا کو مؤثر نہ ہو روزی اس کھیج کے ہر خوشائی گندم کو جلا دے گندم اسکینڈل کے اصل ذمہ دار سابق نگران وزیر آدم انوار الحق کاکڑ سابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر اس وقت کے نگران وزیر تجارت گوہر اجاز وزیر خورات کوثر عبداللہ ملک اور ان کی وزارتوں کے سیکریٹریز شامل تھے جہوں نے مشورہ نہیں دیا کہ کب گندم کی خریدائی کرنی چاہیے کب نہیں کرنی چاہیے ملک کے اندر گندم پا کیا حال ہے کھیتوں پا کیا حال ہے تو ملک کا مفاد پیشے نظر ہو یہ تو گندم کا معاملہ تھا لیکن جو آج کی تعدہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ نجکاری کی جائے گی پرائیوٹائزیشن کی جائے گی آپ کے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں تو آپ دو چار برطن بیش دیتے ہیں لیکن کوشش کرتے ہیں کہ گھر خالی نہ ہو جائے گھر کے کماؤں پوٹ نہیں بیشے جاتے ہیں جو ادارے کما رہے تھے جو قومی خزانے کو فائدہ پہنچا رہے تھے اور لوگوں کے لئے روزدار مہیجہ کر رہے تھے آپ انہیں کو بیشنے پر تولے پہیں کامیاب ادارے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں انتے نشکاری کی جائے یہ کلیہ اپنایا ہے یہ کلیہ کہا جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہے ہیں ہماری جمہوری حکومتوں نے ہمیشہ پی آئیے اور اس کے نیویارک والے ہوتل پر بڑی نظر رکھی ہیں پی آئیے فسٹ ویمن بینک یوٹیلیٹی سٹور اسٹیٹ لائف کارپوریشن اب ان میں پی آئیے اور اسٹیٹ لائف کارپوریشن وہ ادارے ہیں جن کو بیچنا پی آئیے اپنی ماں کو بیچنے کے برانے ہیں پی آئیے اگر اس پر پیسہ لگائے جائیں تو بہت منافع بخش ادارہ ہیں بہت ہی منافع بخش ادارہ ہیں اور اس منافع بخش ادارے کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اب اسٹیٹ لائف کارپوریشن بہت منافع بخش ادارہ ہیں تو کیا اس کے نجیش ہوگی جانے کے بعد وہ منافع حکومت پاکستان کو ملے گا یا نہیں جو آپ کے خزانے کو بھر رہے ہیں آپ انہی کو دور کر رہے ہیں یہ میری سمجھ میں نہیں آئی بات پہلے تو یہ ادام ہوتا تھا کہ پیپلز پارٹی نے بڑے پیمانے پر اپنے کارپوروں کی پی آئیے میں بھرتی کی ہے اور جہاں جائے تھوڑ ایک ٹھیک لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب پرویز مشرف نے پی آئیے میں سابق فوجی افسران کو ٹھونسا حاضر سر میں سابق لوگوں کو نوازا تو پی آئیے کا زباد شروع گیا موٹی موٹی تنخواہوں پر ناقابل یقین معافضے تھے جن کو ان کو بھرتی کیا گیا پی آئیے میں وہ ریٹائیٹ افسران بھرتی کیے گئے جن کو ایوییشن کا کوئی تدربان نہیں تھا لیکن ان کی تنخواہیں موٹی موٹی بھاری بھاری وہ اپنے ثابت اداروں سے پنشن ملیتے رہے اور پی آئیے کو بھی نوستے کے سورتے رہے ایک ترقی آفتہ ادارے کو تباہ کر دیا اس پر کسی ہی نظر نہیں جاتی پیلسٹیٹ لائف کارپوریشن جو ایک بہت بڑے اساسے رکھتا ہے تقریباً پاکستان کے ہر شہر میں اس کی امارتیں ہیں اپنی امارتیں ہیں اس کو کس پیمانے پر اس کی پریویٹائزیشن کی جائے گی وہ سارے احساسے کیا کسی نشی کمپنی کے حوالے کر دی جائیں گی جو کھڑ بور ڈالر کے ہیں کونسا کریٹریہ ہوگا جس پر یہ جا 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 جائے گا کہ یہ نشکاری صحیح ہوئی ہے میں سوال کرتا ہوں جو قومی ادارے ہوتے ہیں ان کو غیروں کے ہاتھ نہیں بیچا جاتا پی آئیے اسٹیٹ لائف وغیر قومی ادارے ہیں ان کو نہیں بیچیے ان کو پبلک پریویٹ سرکتر میں رکھئے اور ساف بات یہ ہے کہ کیا آپ اٹا کوئل اور نل سی اور ایب ڈیوو وغیر اڈالر سرکتری ان کو پریویٹائز کریں گے ان کے نام کیوں نہیں آتے پریویٹائزیشن میں اس لیے میں بھی ان اداروں کی پریویٹائزیشن کے خلاف ہوں کیونکہ یہ قومی اسٹیٹیجیک ادار ہے اسی طریقے سے کچھ ایسے ادارے ہوتے ہیں جو قومی اسٹیٹیجیک ہوتے ہیں جیسے پی آئیے جیسے نیشنل شپنگ کارپوریشن جیسے پاکستان ریلوے ان کو پریویٹائز نہیں کیا جا سکتا یہ ہمارے اسٹیٹیجیک کے معاملات کے ادارے ہیں اور اسی طریقے سے جو بجلی کا نظام ہے وہ بھی اسٹیٹیجیک ہے اس کو بھی پریویٹ سکٹر میں دینے کا تجربہ شدید ناکام ہوا ہے اور آپ عوام تک بجلی کی رسائی کو ناممکن کر دیا ہے اس میں اگر کسی ادارے میں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہے تو اس کو پریویٹائز کر دینا اس کا علاج نہیں ہے مجھ میں اپنوں امان نہیں ہے تو پولیس کو پریویٹائز کر دیں انہیں جیسے سکورٹی یل سیاں بھی تو ہیں ان کے حوالے کر دیں شہر کا انتظام پولیس کی نشکاری کر دی ہے ایف سی کی نشکاری کر دیں رینجرز کی نشکاری کر دیں کیونکہ ناکام ہو گئے اتنے اسیسے یہاں پر موجود ہیں کرائیم بزتے ہی چلے گئے سٹریٹ کرائیم رینجرز بٹک بیٹھے ہیں تب بھی سٹریٹ کرائیم میں تو پریویٹائز کر دیں اس کو نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوتا تو پھر یہ کیسے ہے کہ وہ ادارے جن کو جان بھوچ کر تباہ کیا گیا برباد کیا گیا ان کو آپ پریویٹائز کر رہے ہیں مجھ کے اساسیں بیچ رہے ہیں آپ کو کس نے کر دیا ہے جو ہمارا الیکشن کا نظام ہے اس کو ویسے ہی متنازع ہو چکا ہے لوگ اس کی اوپر اونگلیاں اٹھا رہے ہیں ملک کا دفاع شہر کا دفاع شہر کے انتظام سیکیورٹی کسی نیجی کمپنی کے حوالے نہیں کر سکتے اور سرادوں کی حفاظت کی ذمہ داری کسی کرائی کی فوج کو نہیں دے سکتے ایسی چیزیں جن پر ملک کی معیشت کا انحصار ہے وہ آپ غیروں کے حوالے کر رہے ہیں خرابی کو دور کرنے کے لیے تیار نہیں خرابی کیا ہے کرپشن کرپشن ہے خرابی اصل خرابی کرپشن ہے ایک پلس والے کی ویڈیو وائرل بھی ہے یہ شخص اپنے محکمے کی نائلی کی کا اطراف کر رہا ہے ذرا سنیے میں انسپیکٹر زیادہ علی نوناری فرام ایدر آباد تو آسکر کشمو اور گھٹکی اور پجاب کیرہ میں جو ابھی بگٹی شر اور پولیس کا جو تصدم چل رہا ہے اس کے مطلب کچھ لوگ منفی رائے رکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے بلوچ بگٹیوں بھائی نے آکے سندھ پہ حملہ کیا ہے سی پیک پورا عبیران ہو گیا ہے سی پیک میں بڑے بڑے ہوتل وہ ختم ہو گیا ہے سی پیک سے بھی کوئی گاڑی نہیں آ رہی والڈک وہ نے تباہ کر دی آئے دن جو گاڑی آئے اگر بندہ نہ رکے اس پہ برس لگا دے تھے دس بندے مر جائیں کوئی پرواہ نہیں اس کے بعد آپ کشور کی طرف آ جائیں تو کشور کی طرف سے پورا دیرہ موڑ سے لے کے پنجاب کی پوری ٹریفک وہ بند ہو گئی ہے اس کے بعد بلوچستان کے طرف جو ہماری فروٹ کا کاروپار ہوتا تھا کوئیٹیا سے سندھ کے تک کشور تک وہ بند ہو گیا ابھی وہ ساری گاڑیاں جا رہی ہیں دیرہ غازی خان سے فورٹ منرو سے کوئلو کہان سے تو انہی ڈاکونیں جو تباہیاں ہوتا پھیری ہیں جو اگر ان کو پیسے نہ دو غریب لوگ تو ان کے فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں تو میرے بھائی ان کے بکٹیوں نے ناجازی کیا بکٹیوں نے ناجازی نہیں کیا بکٹی کے بچے کو جنانوں کو بیٹے کو انہوں نے شہید کیا ہے یہی روڈ پہ بچرا جا رہا تھا گاری نہیں رکی اس پر انہیں برس لگا دیا بکٹی کا بیٹا شہید ہو گیا پہلے تو غریب لوگ مرتے تھے یہ ہمارے سندھیوں کے مارتے جائے دن سندھی مرتے تھے غریب مرتے تھے مسکین مرتے تھے تو ان کے ساتھ نہیں لڑ سکتے تھے لیکن اب یہ بکٹیوں نے آ کے ان کا پناہ بدرہ لیا ہے اور پولیس ان کے ساتھ ہے تو پھر اس میں کون سی برای ہے کون سی برای ہے بھائی ہے جو چیخ رہے ہیں خدا کے واسطے آپ بکٹی ٹرائپ کو اس کو نہ بولیں اور اس چیز کو دیکھیں اور اب یہ بکٹی جو آئے ہیں تو پولیس کی مدد کرنے کے لئے الڑڈ ہیں تو بھائی ایک ایسی فرس ہوتی ہے یہ ایک ایسے آپریشن کا ذکر کر رہا ہے جس میں ایک قبیلہ ڈاکوں کے بجائے دوسرے گاؤں یا قبیلے پر حملہ کر دیتا ہے یہ اس کا جواز دے رہا ہے کہ یہ صحیح کیا انہوں نے درست کیا پولیس اور پولیس اس کے ساتھ ہوتی ہے اس قبیلے کے ساتھ مضبوط قبیلے کے ساتھ یعنی وہ قانون کو ہاتھ میں لیتی ہے اور پولیس جو ہے وہ اس کے ہاتھ میں قانون دے دیتی ہے یہ کیسا نظام ہے یہ کس طرح کے لوگ ہیں کس معاشرے کے لوگ ہیں جناب وزیر آزم صاحب ہماری گفتو نشکاری سے شروع ہوئی تھی گندم سے شروع ہوئی تھی اور نشکاری پہ آئی تھی اور آپ ملک کے تینتی ادارے فروغ کر رہے ہیں نشکاری کے عمل میں شفافیت مسکوک ہو گئی ہے اس لیے کہ ملک میں امن و امان نہیں ہے جہاں امن و امان نہ ہو توانائی کے مہنگے ذرائع ہوں وہاں سیاسی ادم استرکام ہو سرمایہ کاری نہیں آتی ہے غیر ملکی سرمایہ کاری تو آتی ہی نہیں ہے ہاں البتہ یہ شک ہے کہ کہیں یہ ادارے آپس میں بندر باٹھ نہ کر دی جائے خاندانوں کے درمیان سیاسی خاندانوں کے درمیان ان کی تقسیم نہ ہو جائے ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے تو لہٰذا اس عمل کو آپ رہنے ہی جیچیے اور سرکاری سرپرستی میں اس کو چلائیے جس طرح یہ پولیس والا سی پیک کے غیر محفوظ ہونے کا اعلان کر رہا ہے وہ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کا راستہ روکنے کے لیے بہت بڑا جواز ہے بہت بڑا زبردست بہانہ ہے دراصل اداروں کی یہ نشکاری شہباز شریف کا ایجنڈہ نہ ہو یا نہ ہو وزیر خزانہ مصر آرنزیب کا ہے ان کا ایجنڈہ ہے کہ پاکستان کو اتنا کھوکھلا کر دو کہ چین کا سی پیک منصوبہ ناکام ہے اور یہ شخص مزید کئی برسوں تک یہ شخص پاکستان کو آئی ایم ایف کی غلامی میں رکھنا چاہتا ہے وہ کہ چکا ہے کہ پاکستان کے لیے دو ہزار سیتالیس تک آئی ایم ایف کا پروگرام لے کر آیا ہے ہمارے ملک کو جب سو سار ہو جائیں گے تب بھی ہم آئی ایف کے غلام رہیں گے پاکستان کی پارلیمنٹ پاکستان کی افواد دونوں کو چاہیے کہ وہ اب سی پیک کا تحفظ کریں یہ پاکستان کی وجود کا معاملہ ہے اس کا ایسٹیٹیجک منصوبہ ہے اس لیے کہ پاکستان کو کھوکھلا کر کے اسے بھارت کا دست نگر بلکہ بھارت کا حصہ بنانے کا منصوبہ ہے بھارت اپنی سردیں بلوچستان تک اور افغانستان تک بڑھانا چاہتا ہے یہ اس منصوبے کو پورا کرنے آیا ہے یہ امریکہ کا اسٹیٹیجک منصوبہ ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت کو روکا جائے چین کی بڑھتی ہوئی اقتصادی قوت کو روکیں پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کریں اور جو لوگ پاکستان نے سیاسی عدم اس ٹیکام پیدا کر رہے ہیں وہ اسی منصوبے کے حصے کے تحت کر رہے ہیں اس تیشدہ منصوبے کے تحت امن و امان کی خرابی توانائی کے مہنگے درائے تاکہ عوام جو ہیں وہ پتھر کے دور میں چلے جائیں بجلی کا استعمال نہ کریں اور وزیر خزانہ جو ہے وہ عیش کا لگائی ہے وزیر آدم صاحب چاہے یہ تخلی و رحمان رمضے کے عشتدار ہوں یا نہ ہوں ان کو آپ برطرف کرتے ہیں آپ کی خیل اسی میں ہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام کو محدود کریں کہ تاکہ ہم آزاد فضا میں سانس لے سکیں آزاد فضا میں ملک میں حب الوطنی کا سٹفیکٹ تقسیم کرنے والوں کو پاکستان کے خزانے پر بٹھانے کے لیے یہی امریکی ناغ ملا تھا جس کی ماہانہ تنخواہ تین کروڑ باون لاکھ روپے ہے یعنی سالانہ اس شخص کو بیالیس کروڑ چوبیس لاکھ روپے دیے جائیں گے صرف تنخواہ کی مدد میں باقی مرات بتا نہیں کتنے کروڑ کی مرات ہوگی اسے ہم وزیر خزانہ کہتے ہیں جو ملک کے خزانے کو ایسے چوس رہا ہے اور ہم دے پہلی بار مہین قریشی کی غیر ملکی جو پہلی بار جو ایمپورٹ کیے گئے تھے وزیر آدم مہین قریشی ان کی کابینہ کرکن تھا یہ سٹی بینک پاکستان اور پھر میو یارک کا ملازم رہا شوکت عزیز کی طرح پھر ڈچ بینک اے بی نیمرو ہالنڈ کا رمائندہ تھا پاکستان میں پھر امریکی کمپنی جے پی مارگن کے ساتھ یہ کیوں چاہیں گے کہ پاکستان میں سکی پیک کا منصوبت پانیاب ہو کسی چاہیں گے امریکی شہریت تھی چھوڑا ہے پھر مل جائے گے کیونکہ جسے جنڈے پہ کام کرنے آئے ہیں وہ ملے گا ہماری اس خطور پر آپ کی کیا رائے ہیں ہمیں اس سے آگاہ دیجئے اور ہمارے پروگرام کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے اور ان سے جانیے کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اب ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر اللہ حافظ و ناصر